نازلو گرامی اکثر اوقات کھانے کے دسترخان پر کھانے کے ذائقوں سے متعلق تو بات ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی کچھ ایسے مفروضوں پر بھی بات ہوتی ہے جنہیں حقیقت سمجھا جاتا ہے نازلو گرامی موسم سرما میں جہاں مچھلی کھانے کے روجان میں تیزی آ جاتی ہے وہیں گھڑوں میں دسترخواں پر اس کی بحث کی واپسی بھی ہوتی ہے کہ کیا مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے برس کا آرزہ لائک ہو سکتا ہے اس آرزے میں جلد پر سفید نشان پڑھنے لگتے ہیں اور ایسا جسم کے مختلف فیصوں پر ہی ہو سکتا ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا ساریف عزیر رزوی کے ایک ٹویٹ نے اس جانی توجہ دلانے میں مدد دی اور اس کے حوالے سے لوگوں نے اپنے تجربات کا بھی ذکر کیا عزیر نے جب بتایا کہ ان کی والدہ اس وقت خاصی کبرا گئی جب انہوں نے مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیا انہوں نے پوچھا کہ ایسا صرف پاکستانی اور انڈین ماہوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اس مفروضے کے بارے میں کچھ افراد نے یہ بھی کہا کہ مچھلی کے اوپر سے دودھ نہ پینے کے بارے میں یودیو کا ایک فرقہ بھی خاصی احتیاط کرتا ہے اس طرح ساریف نے لکھا کہ یہ دراصل یونانی ٹپ کا فلسفہ ہے اور کچھ نے ان دونوں اشیاء کی تاثیر کے بارے میں بات کی کہ شاید ان دونوں کو ساتھ کھانے سے اگر برز نہ بھی ہو تو میدے کے مسائل ہو سکتے ہیں تاہم آج کل مچھلی پکانے کی ایسی ترقیبیں ریسٹوران میں عام ہیں جن میں دودھ استعمال ہوتا ہے اس حوالے سے ہم نے ماہرین سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس آرجے کا مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے کیا تعلق ہے درما ٹائلوجس ڈاکٹر ارمیلا جوید نے بتایا کہ یہ ایک مفروضہ ہے انہوں نے کہا کہ اس کا دودھ یا مچھلی ایک ساتھ کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈاکٹر ارمیلا کا کہنا تھا کہ یہ ایک آٹو ایمیون بیماری ہے یعنی آپ کا مدفاتی نظام خود سے ہی میلانین جو جلد کو رنگر دینے والے کھلیے ہیں ان کے خلاف انٹی بوڈیس بنانے لگ جاتا ہے جس کے باعث جیس جگہ وہ انٹی بوڈیس حملہ کرتی ہیں وہاں سے میلانین ختم ہو جاتے ہیں جو ہمارے جلد پر سفید دبوں کے طور پر واضح دکھائی دیتے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے مائرے گزایا ڈاکٹر زینب کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں یہ مفروضہ ضرور ہے لیکن اس کی سائنسی بنیاد نہیں ہے ڈاکٹر زینب نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ دونوں چیزوں کے ملاب سے کچھ ایسا بنتا ہے جس سے جلد پر برس ہو جاتا ہے نظر اقرامی خیال رہے کہ یہ صرف مچھلی اور دودھ ہی نہیں بلکہ معتدہ دوسرے کھانوں کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ ان کی تاثیر تھنڈی یا گرم ہونے کے باعث ان کے مذر ہونے کی بات کی جاتی ہے ڈاکٹر زینب کا کہنا تھا کہ مائرے نیگزیات کھانوں کی تاثیر سے زیادہ اس کی مقدار پر گوڑ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کھانے کی تاثیر گرم ہے یا تھنڈی اصل مسئلہ مقدار کا ہے کہ آپ کتنی مقدار میں یہ کھانا کھاتے ہیں اگر آپ کوئی چیز حد سے زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا بہت ظاہر ہے آپ کے نظام انظام پر پڑھ سکتا ہے تاہم یہ ضرور ہے کہ مختلف کھانوں کے باعث لوگوں کو جلک کی الرجیس ہو سکتی ہے اس بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ارمیلا جوید کا کہنا تھا کہ عام توڑ پر فوڈ الرجیس یہ کھانے پینے کی اشیاء سے کچھ لوگ الرجیس ضرور ہوتے ہیں ڈاکٹر ارمی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے کے سمیں ویڈیو کو لائک کریں اور ازانہ اسی طرح کے نیو انفرمیشن جاننے کے لئے ہمارے چنل کو بھی سبسکرائب کریں اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ